شالوم ایبریون میرے عزیزوں ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں سی ٹی وی کیلیفورنیا کی جانب سے اور میرے عزیزوں ہم خداون کے کلام مقدس میں سے آج دیکھیں گے کہ مسیح یسو کی پیدائش کی خوشکبری آخر مریم تک کیسے پہنچی ہالیلویا آخر خوشکبری وہ پہنچی کیسے مریم تک ہم یہ آج خداون کے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے ہم دیکھیں گے لکا کے کتاب اور اس کا ہم پسٹ چپٹر اور اس کے ہم ٹونٹی سکس ورس سے ہم دیکھیں گے چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ کون سا فرشتہ میرے عزیزوں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر جس کا نام ناصرت تھا ایک کواری کے پاس بھیجا گیا ایک کواری کے پاس بھیجا گیا جس کا نام مریم تھا ہالیلویا اور وہ کون سا فرشتہ تھا جبرائیل فرشتہ جو خداون نے بھیجا تھا حالیلویہ کہ مریم کے پاس جا میرے پیغام کو لے کر میرے میسیج کو لے کر حالیلویہ اور آگے دیکھیں خداوند کا کلام کیا کہتا ہے اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا سلام تجھ پر سلام تجھ پر مریم سے یہ فرشتہ نے جبرائیل فرشتہ نے بات کی اور جس پر فضل ہوا ہے خداوند تیرے ساتھ ہے اب جبرائیل فرشتہ کہہ رہا ہے کہ تجھ پر فضل ہوا ہے اور خداوند تیرے ساتھ ہے آگے ہم دیکھیں گے اس کلام سے بہت گھبرا tune کیا مرئیم اسلام سے بہت گھبرا گئی کہ جبراعیل فریشتہ نے اقلپ کی صلاح کیا اسلام سے بہت گھبرا GeberALh اسلام سے بہت گ voi ہوت ہے۔ فریشتہ نے اسے کہا سلام سے ترجمidad کار کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوئے اب وہ مریم سے جبرائیل فرشتہ کہہ رہا ہے کہ تو خوف کیوں کرتی ہے مت ڈار مت خوف کر کیونکہ یہ جو تجھ پر فضل ہوا ہے نا یہ جو تجھ پر تجھے میں نے سلامتی تجھ پر بھیجی تجھ پر جو فضل ہوا خداوند کے طرف سے ہوا ہے یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں یہ خداوند کی طرف سے ایک پلان کے تحت ہوئے تو کیوں گھبراتی ہے اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اب آپ نے میسیج کو ڈیلیور کر رہا ہے وہ فرشتہ وہ اینجل جبرائیل وہ اپنے میسیج کو جو کہ خداوند اسے دے کر بھیجا تھا مریم کے لیے وہ مریم کی لائف میں وہ ڈیلیور کر رہا ہے اس میسیج کو کیا کہہ رہا ہے اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا ہالیلویہ اب جبرائیل فرشتہ کہہ رہا ہے کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی مریم اور تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسو رکھنا ہالیلویہ اب وہ رہے تو حاملہ ہوگی تیرے بیٹا ہوگا اور تو نے اس کا نام کیا رکھنا ہے تو نے اس کا نام یسو رکھنا ہے اور اس نے مریم نے کیا کیا مریم نے جبرائیل فرشتہ کا وہ میسیج جو خدا نے بھیجا تھا جو اس کی لائف میں جبرائیل نے ڈلیور کیا تھا اس نے اس میسیج کو خدا کا میسیج جان کر رسیب کیا اپنی لائف میں اور وہ روڑ قدس کی قدرت سے حاملہ ہوئی پھر اور اس نے بیٹا جنا اور اس کا حالیلویہ آج ہم اپنی لائف میں اس میسیج سے کیا سیکھتے ہیں میرے عزیزوں آج جب خداوند کا فضل ہم پر ہوتا ہے ہماری لائف میں اگر کوئی چینج جاتا ہے تو ہمیں اپنی لائف میں میرے عزیزوں گھبرانا نہیں ہے ہمیں اڑے رہنا ہے کھڑے رہنا ہے وہ پوزیٹیو چینج بھی ہو سکتا ہے وہ کسی ازمائش کی صورت میں ایسا چینج بھی ہو سکتا ہے جو ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے جو ہمارے پلین سے ہٹ کر ہے ایسا چینج بھی ہماری لائف میں ہو سکتا ہے جب خدا کا فضل ہماری اپر ہوتا ہے تو ایسا فضل جب آپ کی لائف میں ہوتا ہے تو میرے عزیزوں گھبرانا نہیں ہے آپ کو ویٹ کرنا ہے کہ اب خدا اس سے آگے کیا کرے گا کیونکہ مریم پر جب فضل ہوا تو اس کے بعد اس نے یسو ناصری کو جنم دیا حالیلویہ اسی طرح جب ہم پر فضل ہوتا ہے تو ہم اپنی ٹیسٹمنی کے ساتھ میرے عزیزوں ہم اپنی ٹیسٹمنی کو رسیف کرتے ہیں اور اس ٹیسٹمنی کا ہماری لائف میں پریکٹیکلی ڈیلیور ہونا کہ چاہے وہ جوب کی صورت میں ہے ہماری فانینچل بلیسنگ کی صورت میں ہے ہماری میریج کی صورت میں ہے ہماری کسی بھی قسم کی صورت میں بیبی بلیسنگ کی صورت میں ہو سکتی ہے لیکن کب پہلے اس کا فضل ہماری اوپر ہوگا اور ہماری سوچیشنز چینج ہوگی ہماری لائف میں ایک بڑا چینج آئے گا وہ ہماری پرک بھی ہو سکتی ہے ہمارے فیت کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہالیلویہ کہ ہم خداون کے ساتھ کتنی دیر آڑے رہ سکتے ہیں لیکن ہمیں اس میں قائم رہنا ہے تاکہ خدا کا فضل ہم پر قائم رہے اور ہم بڑی ٹیسٹمنیز کے ساتھ بڑے بریک تھروں کے ساتھ اپنی لائف کو آگے گرو کر سکیں ہالیلویہ گوڈ بلیس یوال کیپ پوچھنگ مسیحی ٹی وی کیلیفورنیا